اسلام علیکم ویورز بات کر لیتے ہیں پی ایلیس سیونگ اکاؤنٹ کی یہ ایک طرح کا سیونگ اکاؤنٹ ہے اگر اس کی بیسک فیچرز کی میں بات کروں تو یہاں پہ اس کا اکاؤنٹ ٹائپ ہے سیونگ انیشیل ڈیپوزٹ سو روپے ہے یعنی کہ سو روپے سے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں مینیمم بیلس کی کوئی ریکواربیٹ نہیں ہے آپ لوگ کم سے کم بیلس رکھ کے بھی آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں ٹرانزیکشن انلیمیٹڈ ہوتی ہیں کچھ بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ماہ میں اتنی ہی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ جہاں وہ جتنی چاہے وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں پرافٹ آپ کا جو کلکولیٹ ہوتا ہے وہ منتلی بیسس پہ کلکولیٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ کو دیا جاتا ہے سیمی اینولی یعنی کہ ہر تین ماہ بعد آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پرافٹ مل جائے کرے گا پرافٹ ریٹ آگے میں اینڈ پہ آپ کو جا کے بتاتا ہوں جاتی ہے اس کے اندر پی پاک کا ڈیبٹ کارڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد فری ایٹی ایم کیش ویڈراول کورج بھی دی جاتی ہے آپ کو اس کے بعد پرسونلائز چیک بک چیک بک کی بھی فیسلٹی دی جاتی ہے اون لائن بینکنگ یعنی کہ اون لائن ایپ کا بھی آپ لوگ فری ایف کارسٹ استعمال کر سکتے ہیں ایس ایم ایس الیٹ کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو چھے مطبع اس کی سٹیٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک چیز انہوں نے منشن کیا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ جہاں وہ دیبٹ کارڈ یا جہاں وہ پی پاک کا یہ لیں آپ لوگ جہاں وہ اپنی مرضی کا مستر کارڈ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سٹا چارجز دینے ہوں گے تو بات کر لیتی ہیں پرافٹ ریٹ کی تو یہاں پہ بی ایل ایس سیونگ اکاؤنٹ کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ مل رہا ہے جی ساڑھے تیرہ پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ کے اوپر تقریباً تیرہ ہزار پانچ سو روپے انشاءاللہ انڈ پہ جا کے میں ڈیٹیل پہ بتاؤں گا کہ پرافٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اس میں سے ٹیکس کتنا کٹے گا اب دوسری باری آتی ہے جی آسان سیونگ اکاؤنٹ کی یہ بھی ایک طرح کا آسان سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگ جائے ہیں بینہ کسی حیزل فری ڈاکومنٹس کے کوئی ڈاکومنٹس زیادہ نہیں دینے ہوتے صرف آپ آئی ڈی کارڈ پہ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں یہ اکاؤنٹ ٹائپ ہے کرنٹ اینڈ پیل ایس سیونگ دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں الیجیبیلٹی ہوتی ہے جی انڈویجر سنگر اور جائنٹ دونوں کروا سکتے ہیں اس کے اندر جو ڈیبٹ کی فسیلٹی ہوتی ہے ٹوٹل ڈیبٹ کی وہ تقریباً جائے وہ دس لاک کی ہوتی ہے اور میکسیمم کریڈٹ جائے وہ بھی دس لاک کی یعنی کہ ایک ماہ کے اندر دس لاک سے زیادہ آپ لوگ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالنے سکتے ہیں اور ایک ماہ میں دس لاک سے زیادہ نکلوا نہیں سکتے ہیں تو یہ اس کے اندر رسٹکشن ہوتی ہے فسیلٹیز آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہیں جی کے فری انٹرنٹ بینکنگ کی فسیلٹی دی جاتی ہے اس کے اندر پی پاگ ڈیبٹ کارڈ کی فسیلٹی دی جاتی ہے ایکسیڈنٹل انشورنس کورج دی جاتی ہے آپ کو اس کے اندر ان کیس آف ڈیت اور پرمنٹی ڈیسیبیلٹی تو آپ کو اس کے لیے بھی فسیلٹی پروار کی جاتی ہے اس کے بعد فری ایٹی ایم کیش ویڈ راول فسیلٹی دی جاتی ہے چیک بوکی فسیلٹی دی جاتی ہے اونلل بینکنگ کی فسیلٹی دی جاتی ہے ایس ایم ایس الیٹ کی فسیلٹی دی جاتی ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہے پرافٹ اون آسان سیونگ کاؤنٹ اس کے لیے الکولیٹڈ اون منتلی ایورج بیلنس یعنی کہ آپ کی جو منتلی ایورج بیلنس ہوگا اس پہ کلکولیٹ کیا جائے گا اور آپ کو ڈسٹیبیٹ کی جاتا ہے منتلی تو نوٹ کے اندر یہاں پہ یہ وہ سیم ہی ہے اور یہاں پہ جی اس کی کچھ سوالات ہیں اگر آپ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ جان سکتے ہیں کچھ کویسٹن ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ اس کا آسان ارفاظ میں یہاں پہ جواب وہ دے دیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے وہ بھی ساڑھے تیرہ پرچنٹ ہی ہے اور آگے بڑھتے ہیں جی سنیاری یانسٹر سیونگ اکاؤنٹ جیسے کہ نام سے واضح ہے یہ ایک دنگسٹن کے لیے سکیم اطارف کروائی گی ہے جو کہ صرف سو روپے سے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں اب اس اکاؤنٹ کا بسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچوں کی تعلیم ہے وہ نہ رکے آپ لوگ اپنے پیسے کو یہاں پہ انویسمنٹ کر کے اس سے پرافر لے کے اپنے بچوں کی تعلیم کو کانٹینیو رکھ سکے اس کی اگر فیچرز اور الیجیبیلٹی کی بات کی جائے تو یہ پاکستانی ریس میں ہوتا ہے اس کا سیونگ اکاؤنٹ ہے ایس پر منیمم پرافر ریڈ پیڈ ون پاک رپی سیونگ ڈیپوزٹ سیٹ بائی ایس بی پی تو یہ بھی آپ کو جائے وہ منیمم پرافر ریڈ جائے وہ آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتا ہے منتلی آپ کو جائے وہ اس کا پرافر آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور مائنر ایک بچے کا ایک اکاؤنٹ ہوگا اگر دوسرا بچہ ہے تو اس کے لیے آپ سیپرٹ اکاؤنٹ جائے وہ اوپن کروا سکتے ہیں پیڈنٹ جو گارڈین ہوگے اس اکاؤنٹ کو ہینڈل کر سکیں گے وہ اپنے اگر آپ کا کسیناری بینک کا اکاؤنٹ ہے تو اس سے آپ لوگ جائے وہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر بھی پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ لوگ کسی ایڈکیشنل یا میریج پلان کے لیے اکاؤنٹ سیونگ کا اپن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر فیسیلٹی آپ کو دی جاتی ہے فیسیلٹیز کی بات کریں اس کے اندر جائے وہ ویلکم این اٹریکٹیو ویلکم پیک فاردی چلڈرن چلڈرن کا ویلکم پیک ایک اچھا اٹریکشن ملتا ہے یعنی کہ اچھا پرافیڈیٹ ملتا ہے مینیمم بیلس کی کوئی سرویس چارجز نہیں ہوں گے جتنا دل ہے کم بیلس ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے اندر اینویل فیس اور پیپاک ڈیبٹ کارڈ ایشو نیس کوئی نہیں ہوگی یعنی کہ جو بھی آپ کا پیپاک ڈیبٹ کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کی کوئی فیس نہیں آپ سے دی جائے گی ڈسکاؤنٹ اینڈ ایلینز لنک تو دی ادر کارڈ اس کے علاوہ چیک بک آپ کو پچیس لیف کی دی جائے گی برانچ آن لین بینکنگ کی فیسلیٹی آپ کو دی جائے گی نو سبسکرپشن چارجز انٹرنیٹ بینکنگ اینڈ موبائل بینکنگ کے کوئی چارجز آپ سے نہیں لی جائیں گے ای سٹیٹمنٹ اور ایس ایم ایس الیٹ کی فیسلیٹی بھی آپ کو دی جاتی ہے ایٹی ایم کیش ویڈراؤل ایشورس کی بھی فیسلیٹی اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ملے گی تو آپ کو اتنی اچھی فیسلیٹیز یہاں پہ دی جا رہی ہیں اب اگر ان کے پرافٹ ریٹ کی میں بات کروں تو یہاں پہ جو چائلڈ کے لیے سنیری ینگ سر مائنر سیونگ اکاؤنٹ یہ بھی ساڑھے تیرہ پرسنٹ کے حساب سے اس کا پرافٹ ہے اس کے علاوہ جی سنیری کا ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے جو کہ بیلنس روچولڈ پہ ہے لیکن میں نے اس کو یہاں پہ اس لیے انکلوڈ نہیں کیا کہ اس کا جتنی بھی رقم ہو آپ کا پرافٹ ریٹ سیم ہی ہے تو اس کے لیے آپ یہی اکاؤنٹ اوپن کروا لیں تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو یہ اور وہ اس میں کوئی خاص فرق مجھے نظر نہیں آیا اب گائز ہم بات کر لیتے ہیں کہ پرافٹ کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اور میں نے جو وہاں پہ چھبیس ہزار پہ پرافٹ لکھا ہے ستائیس ہزار پہ وہ کیسے بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ کیلکولیٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اب یہاں پہ جو پرافٹ ریٹ ہے تقریباً ساڑھے تیرہ پرسینٹ ہے آپ لوگ نے اگر دو لاکھ روپے انویسمنٹ کی ہوئی یہاں پہ دو لاکھ روپے تو اس کو آپ لوگ اگر ضرب دیں گے یہاں پہ ساڑھے تیرہ پرسینٹ سے یہ ساڑھے تیرہ پرسینٹ سے ہم لوگ اس کو ملٹیپلائے کریں گے یہ جناب تو یہ آپ کا ستائیس ہزار پہ پرافٹ بنتا ہے دو لاکھ کے اوپر یہ آپ یاد رکھئے یہ سلانہ پرافٹ یعنی کہ یہ ایک سال بعد کا آپ کو پرافٹ بینک بتا دی ہیں اگر آپ اسے منتلی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمپلی اس کو بارہ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ بائیس سو پچاس روپے بنے گا دو لاکھ کے اوپر آپ کا مہانہ پرافٹ اب اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی کٹنا ہے جو کہ فائلر کا پندرہ پرسینٹ ٹیکس ہوتا ہے جی سوری پندرہ پرسینٹ فائلر کا ٹیکس کٹے گا تو فائلر کو ملیں گے دو لاکھ کے اوپر مہانہ انیس سو بارہ روپے اور اگر مزید اس میں سے جو پندرہ پرسینٹ ہم انکالیں گے کیونکہ نان فائلر کا تھرٹی پرسینٹ ٹیکس کٹے گا تو آپ کو ملیں گے سولہ سو پچیس روپے دو لاکھ کے اوپر اگر آپ اس کو دو پر تقسیم کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایک لاکھ کے اوپر آ جائیں گے آٹھ سو بارہ روپے ٹیکس کٹنے کے بعد بنیں گے نان فائلر کے لیے فائلر کا مزید اگر آپ لوگ پندرہ پرسینٹ انکلوڑ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نو سو چونتیس روپے فائلر کے بنیں گے اور آٹھ سو روپے بارہ روپے جب وہ نان فائلر کے بنیں گے کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو زکاعت کی کٹوٹی بھی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ وہ زکاعت کا جو ڈیٹیکشن فارم ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں تو زکاعت کی کٹوٹی پھر وہاں سے نہیں ہوتی ہے تو مین جو کٹوٹی ہوتی وہ یہی ٹیکس ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بینک چیوک کٹوٹی وغیرہ نہیں کرتا ہاں اگر آپ نے چیک بک لی ہے تو اس کے علیہدہ سے چارجز ہوتے ہیں ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں تو اس کے علیہدہ سے سلامناک فیز ہوتی ہے لیکن وہ علیہدہ فیزہ اس کا سیوینگ اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے گائز آج کی ویڈیو اباؤٹ سیوینگ اکاؤنٹس ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ